پتھر پھینکنے کا میلہ سات منٹ ستتر افراد زخمی ناظرین دنیا بھر میں عام طور پر میلے خوشیوں کا تہوار ہوتے ہیں میلے کا نام سن کر ذہن میں ہلا گلا اور موج مستی کا خیال آ جاتا ہے دنیا میں کچھ انوکے میلے بھی منائے جاتے ہیں جیسے کہ سپین میں ایک دوسرے پر ٹیمارٹر پھینکنے کا میلہ ہوتا ہے لیکن آج آپ کو ایک ایسے میلے کے بارے میں بتائیں گے جس میں لوگ ایک دوسرے پر پتھر برساتے ہیں بھارت میں ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے کے سالانہ مقابلے میں صرف سات منٹ میں ستتر افراد شدید زخمی ہو گئے ہر سال ریاست اترہ کھنٹ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد پتھر بازی کا دوستانہ میچ کھیلتے ہیں پتھر پھینکنے کے اس تہوار کو جسے بھگوال کہتے ہیں اس میلے میں شریک لوگ ایک دوسرے پر شدید پتھر بازی کرتے ہیں اور لہو لہان ہو جاتے ہیں یہ رسم ایک دیو مالائی داستان سے شروع ہوئی ہے کہانی کے مطابق براہی نامی ایک دیوی انسان کو یہ پشش کرتی ہے کہ اگر انسانوں کی کچھ تعداد کو بھی چڑھا دیا جائے تو وہ اس کے بدلے تمام افراد کو بلاؤں کے حملے سے بچا لے گی اس قصے کی یاد میں لوگ آج بھی ایک دوسرے پر پتھر بازی کرتے ہیں اس سال کرونا کی وجہ سے یہ مقابلہ اتنا سخت نہیں رہا لیکن اس میں کئی افراد شدید زخمی ہوئے مقابلے میں شریک افراد کی کل تعداد تین سو تھی جس میں ستتر شدید زخمی ہوئے گزشتر سال قبیلے کے لوگ زیادہ خوش تھے کیونکہ تب سو سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے زیادہ خون بہنا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے مصبت شگن مانا جاتا ہے